اسلام علیکم خواتین و حضرات سمیک گروپ میں آتے کے بجاز امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر و آفیس سے ہوں گے جہاں کئی بھی ہوں گا اپنے علی خانہ کے ساتھ ایک اچھی دندگی بطر کر رہے ہوں گے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں ہٹ دبل آئیکن کرنا مات بھولیے گا ڈسکرپشن تو وٹسپ دمورد موجود ہیں کرنٹلی آج کا جو میرا ویلوگ ہے ریگارڈنگ ان ممبران کے لیے ہے جو کہ سمارٹ سیٹی کے اپنے ممبر ہیں اور ان کی اندرسمنٹس ہیں سمارٹ سیٹی میں اور وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سیل کرنے کا موٹف ان کا یہ ہے کہ چلو کوئی اچھا سا پروفٹ مل جائے تو ہم سیل کر دیں گے اگر تو ہمیں اچھا پروفٹ نہیں ملتا تو ہم سیل نہیں کریں گے یہ جن کا موٹف ہے میں بڑا کلیٹ کٹ آج یہ ویلوگ کر رہا ہوں کچھ چیزیں مارکٹ کے انیلیس اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے مارکٹ اپ ڈیٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ریالیٹی ہے مارکٹ میں وہ مدد نظر رکھتے ہوئے میرا کام ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اگزیکٹ انفرمیشن پروائیٹ کروں تاکہ کوئی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی مس کمیونکیشن نہ رہے یا غلط انفرمیشن لوگوں تک نہ پہنچے مختلف لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں میں نے چند دنوں پہلے اپنے ویلوگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ اگر آپ لوگ مجھے فائلز اگر آپ لوگ اپنی فائلز سیل آؤٹ کر رہا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس بائیرز نہیں ہیں تو اب ہمیں اپنی ڈیٹیلز بھیجیں تو ہم اپنے آپ کے پرٹیکلر جو بھی آپ کی انیونٹری ہے جو بھی آپ کی پلوٹ کی ڈیٹیلز دیں اس کے بارے میں ہم بھی لوگ کر دیں گے اور اس کو اپنے چینلز پر اپلوٹ کر کے کوشش کی جائے گی کہ آپ کو جو ہے بہتر ایک اینڈ یوزر مل جائے اگر آپ اپنے پلوٹ فوری بیشنا چاہ رہے ہیں اب یہ پرٹ کر رہا ہوں چاہے آپ اپنے پلوٹ کو جس مرضی نیت کی وجہ سے بیشنا چاہیں لیکن میرا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتاؤں مارکٹ میں کیا حالات چل رہے ہیں اتنا ریسیشن آ چکا ہے نا ملک میں کہ اگر آپ کو پیسو کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ فائل بیچیں یا پلوٹ بیچیں ورنہ مت بیچیں اگر پیسو کی بہت ضرورت ہے تب بیچیں ورنہ نہ بیچیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پیسو کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ پروفٹ بھی سیکھ کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے میکسیمم پروفٹ میکسیمائزیشن کی طرف جائے اور آپ کو ایک اچھا ڈیٹرن آئے اور اس حالات میں آجے تو نہیں آئے گا ان ریسیشن کے حالات میں اگر آپ نے پلوٹ پچاس لاکھ کا لیا ہے جس کی مارکٹ ویلیو ستر اسی لاکھ ہونی چاہیی تھی اگر مارکٹ بہتر ہوتی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پلوٹ اسی لاکھ میں بک جائے گا آپ مجھے کوٹ کر دیں گے میں ویلوک کر دوں گا اور پلوٹ آسانی سے اسی لاکھ کا بک جائے گا اس را نہیں بکے گا آپ اس لیے بیچنے کے لیے ہمارے پاس آئے اگر آپ کو پیسو کی ضرورت ہے اگر نہیں ہے تو مت آئے اگر آپ کو پیس مشکل شاہد پچاس کئی بکے میبی اس سے کم پیسو پر بکے میبی دو چار لاکھ روپے اوپر بکے اگر آپ کے پاس یہ سنیریو ہے تب آپ کی فائل بک سکتی ہے ورنہ آپ کی فائل نہیں بکتی ورنہ آپ کا پلوٹ ابھی نہیں بکتا کیونکہ اوور آل اگر کوئی بائر مارکٹ میں آتا ہے آل دو کسی بھی چیز کی مارکٹ ویلیو ستر اسی لاکھ ہونی چاہیے تھی پر ہونی چاہیے تھی نا ہے تو نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس وقت جو بائرز آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مارکٹ میں ریسیشن ہے اور وہ بائنگ ہی اس لیے کرنا جا رہے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں دیفینیٹلی اس مارکٹ ریسیشن کا وہ ستر اسی لاکھ روپے کی جو چیز ہونی چاہیے تھی انہیں پتا ہے کہ مارکٹ ٹرن یہاں تک آنے چاہیے تھے لیکن ملک میں ریسیشن ہے تو وہی پلوٹ پچاس پچپن لاکھ کا ملتا تو کیوں نہ بھی انویسمنٹ کر لی جائے بعد میں فائدہ حاصل کیا جائے تو ابھی جو اورینٹڈ بائیرز ہیں وہ اس طرح کے بائیرز ہیں مجھے اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں فائل سیل آٹ کرنے کے لیے مجھے پہلا سوال پوسٹا آپ کے سیل کیوں کرنا وہ کہتے ہیں ہمیں پیسو کی ضرورت تو نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں اچھا کوئی بینافٹ آجائے اور دوسرے لوگ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں پیسو کی بہت ضرورت آ ٹھیک ہے اُنہیں ہم بتا جاتے ہیں کہ اس امانٹ پر بیکے گی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیچ نہیں ہے فائلہ ہمارے پاس کا آپشن ہی نہیں ہے نارملی اگر میرے پاس بھی کوئی پران بیچ نہیں ہے میرے پاس کیا آپشن نہیں ہے تو پھر میں جتنے مرضی میں بکنگی میں بیچوں گا اس طرح کے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو فوراں جو ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو ہے ویلوگنگ سے سے پہلے کی جائے اور ان کو جو ہے دیفنیٹلی وہ زیادہ پروفٹ میں سیکھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے مارکٹ سنیریوز کا میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ سپریڈ کیا جائے اور فوراں بک جائے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر کسی ایسے اینڈ یوزر نے خرید لی اسے لانگ رن میں فائدہ ہو جائے گا تو ان کا بھی نقصان نہ ہو ان کو بھی کم پیسے یا ان کے بھی مارکٹ ویلیو سے بیشہ کم پہ بک جائے لیکن اچھو لامانٹ سے کم نہ بکے اور جو بڑچے تھے اس کو بھی فائدہ ہو جائے تو امادی زیادہ تر ڈیمینشن اس طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے لیکن جو لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں تھی پیسوں کی ہم نے تو ویسی بس بھیج دیا آپ کو اور بس اس میں تیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی کلائنٹ آئے گا تو ہم دے دیں گے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں بلکل یہ تمام تر لوگ جو اس طرح کے سینریوم اپنی فائل بیشنا چاہتے ہیں میں آپ سے ایک بزنس کا کوشن کروں گا بزنس پوائنٹ اف یو سے کہ اگر آپ مجھے ایک فائل کوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گئی آپ ایک پلوٹ کوٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ستر لاکھ روپے جو کہ آل ایڈی مارکٹ میں ریسیشن کے وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں اس پلوٹ کی کوسٹ ہونی چاہیی تھی پچاس لاکھ روپے ہے اور پچاس لاکھ روپے کے وہ پلوٹ مارکٹ میں مل رہے ہیں چاہے وہ فائل ہے چاہے پلوٹ ہے چاہے کمرشل فائل ہے کچھ بھی ہے آپ مجھے رابطہ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو پچاس کی لی تھی لیکن میں نے ستر کی بیش نہیں ہے میرا پہلا جواب یہ آگا کہ جی مارکٹ میں اس وقت ریسیشن ہے یہ پچاس باون کی بھی بھگ جائے تو بہت اچھی بھگے گی تو آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو ضرورت نہیں ہے پیسو کی ستر میں بھگ جائے آپ وی لاکھ ڈال دیں ستر کا کوئی کلائنٹ آج ہے ٹھیک ہو گیا تو میں یہ تب بیش دوں گا اگر پوفیٹ ہوا تو نہ ہوا تو مجھے ضرورت نہیں ہے اب مجھے صرف اس چیز کا جواب دیجئے کہ اگر ایسا کچھ سنیریہ ہوتا ہے let us suppose چلے میں بھی تو بزنسمن ہوں باگے آپ اگر بزنس سوچ رہے ہیں تو ہمارے تھرو آرے ہیں ہم بھی بزنسمن ہی ہیں اگر میرے پاس کوئی کلائنٹ آجے پچاس لاکھ روپے والا پلوٹ ستر لاکھ روپے میں خریدنے کے لیے رضا مند دو کوئی ایسا سنیری ہوا نا کہ آ گیا میرے پاس ٹھیک ہے پہلے تو ہوگا نہیں ہر بندے کو زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے ہم سے زیادہ انفرمیشن لوگوں کو ہوتی ہے اور ہمارے پاس کوئی انفرمیشن لینے ہے تو ہم بالکل سچ بتاتے ہیں بتاتے ہیں جی کیا ریٹ ہم نہیں نہیں بتاتے کہ جی مارکیٹ ریڈی ہونا چاہیے تھوڑ یہ چیز ہے ہم جو مارکیٹ کے ریٹ ہے جو حساب میں ریٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ریٹ ہے مناسب ریٹوں سے حساب میں بات کرتا ہوں ہمیشہ جانتے کہ میرا تعلق ہے تو اگر فاری زمبل میرے پاس کوئی آئی گیا جس نے کہا ہے جی میں نے ستر لاکہ لینا ہے تو کیا میں مارکیٹ میں جو وہی پلوٹ پچاس لاکہ مل رہا ہے کیا میں وہ پرچیس کر کے ستر لاکہ بیشنا چاہیے مجھے یا آپ سے میں لے لو ستر لاکہ ستر لاکہ بیش دوں اس فاول کے جواب مجھے آپ دیں جو لوگ مجھے رابطہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ مارکیٹ میں ریٹ تو چلے پچاس لاکہ پچاس لاکہ روپہ یہ ہے لیکن ہم نے ستر سے کم نہیں دینا آپ وی لاکھ ڈال دیں کوئی ستر کا کلائنٹ آیا نا تو پھر ہم سے بات کر لینا تو کیا اگر میرے پاس کلائنٹ آئی گیا تو میں کیا آپ سے رابطہ کروں گا اچھا ہے کیا میں اتنا ہی بے وکوف ہوں گا کہ مجھے پتہ ہے ایک چیز مارکیٹ میں پچاس لاکہ کی مل رہی ہے میں خود وہ پرچیس کر کے فوراں کو کیوں نہیں بھیج دوں گا میں آپ ہی کو کیوں رابطہ کروں گا کہ جی چلے ایسا کریں میرے پاس ایک کلائنٹ آگیا ستر میں لینے کی لیڈی آپ دے دیں تو اس طرح کی سینٹسیز سے پلیس لوگ نکلنا ہے اس وقت سیلنگ کا ٹائم نہیں ہے بائنگ کا ٹائم ہے آپ لوگ سیل مت کریں تمام طرح لوگ جن کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو مت سیل کریں اگر آپ سیل کرنے مارکیٹ میں آتے ہیں آپ بہت سارے پیسے چھوڑ دیں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بائنگ سن لیں آپ کے پاس بہترین اپورجنیٹی ہے اس وقت بائنگ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ستر پچتر لاکھ کے اپلوڈ بھی آپ اس وقت پچاس باون میں سری سکتے ہیں جن کی مارکیٹ ویلیو ستر پچتر ہونی چاہیئی تھی دعا میں یاد رکھیں اپنے بہت سارے خیال لگے گا stay tuned with us اللہ حافظ